شاید آپ نے نام نہ سنا ہو حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ کا یہاں یہی وہ صحابی جن کا بغیر نام کے یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑی اور جنت کے اندر پہنچ گئے یہ کون ہے حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ یہ ایک چروائے ہیں اجلت پر بکریہ چراتے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا تہی جن تک یہ محاصرہ رہا قلعے کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں سے اہل وطن سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ قلعے کے جرد کون لوگ جمع ہیں ان کو بتایا گیا کہ ایک نبوت کا مدعی ہے اور وہ یہاں تک چل کر آ گیا ہے اور اپنی بات ہم سے مرمانا چاہتا ہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سوٹو پھر ملنا چاہی کہ جو دل میں خیال پیدا ہوا ہے بس یہی وہ انقلاب ہے کہ جس کے بغیر موت ہے زندگی ایک دن بکریاں چرانے کے لیے نکلے اور سیدھے حضور کی خدمت میں جا پہنچے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام چاہتا ہوں اللہ کا نبی ہو اس کے دین کی برطری چاہتا ہوں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی درہ وضاحت سے فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا اسلام کی محبت پیدا ہو گئی دل کے اندر انقلاب اگڑائیاں لینے لگا پوچھا کہ اسلام لیاؤں تو حضور کیا ملے گا اس کا صلح کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی اس کی نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کہ میں سیاں فام ہوں میں کس قدر بدشکل ہوں میرے جسم کے اور ان کپڑوں کے اندر یہ بدبو ہے وہ بدبو آپ تک پہنچ رہی ہوگی کیا پھر بھی اسلام اگر میں لیاؤں تو ان کپڑوں کے ساتھ اس بدبو اور بدشکلی کے ساتھ اس بدصورتی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سے نوازے گا تمہارے جسم کی بو کو خجبو سے تبدیل کر دے گا یہ سنا تو فوراں ایمان لے آئے اور کہا کہ حضور کنہ پہتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد عبدالرسول اس کے بعد کہا کہ اب کیا کروں یہ بکریاں تو میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں سمانت کا کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکا دو اور دیکھتے رہو کہ ساری بکریاں قلعے کے اندر واپس چلی جائیں قلعے کے طرف حکایا بکریاں ساری اندر چلی لیں تلوار ہاتھ میں اٹھائی جہاد خیبر میں شریف ہوئے اور جنگ کے بعد جو بیس شہید پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیے گئے لائے گئے تو انہیں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش دی واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ان کی لاش کو دیکھ کر تھوڑی دیکھ کے لیے مو پھیر لیا سہاو نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت یہ جنگ کی دو ہوروں کے ساتھ اللہ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا اور ان کے جسم کو خوشبوں سے پیٹھا دیا دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے ایک چروہے کا انقلاب کہ اب ایمان بن کے اندر جگہ پاتا ہے اور یہ انقلاب اس کے جسم کے روئے روئے کو میدان کے اندر لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اپنے رب سے ملاقات کا منتظر یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے لئے کچھ بھی نہیں پاتا صحابہ اکرام ان کا ذکر فرق کیا کرتے ہیں پاپس میں ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کیلئے کوئی نماز نہ پڑی اور سیدھا جنت کے اندر داخل